ہلو اینڈ ویلکم بیکٹور چانل تو چانل پر جوڑے چانل کو سبسکرائب کیجئے تو جی کی پی کانسٹیبل اور جی کی پی ایسا ایک ایسپرینس کانٹینیوس لی اپی ڈیمانڈ سٹیکھ رہے ریکارڈ ایجلیزیشن تو آپ ایک کلپ اینٹر ضرور دیکھئے اور اپنی رائے شیئر کیجئے کومنٹ سیکشن میں یہ آٹھ سال کے بعد یہ ریکروٹمنٹ ہونے جاری ہے جی کی پی کانسٹیبل آٹھ سال کے بعد ہو رہی ہے جو بچے اس کے لئے پچھلے آٹھ سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہ بچے پچھلے آٹھ سال پہلے اس میں بائیس ترہیس چوبیس سال کے تھے وہ آج کی ڈیٹ میں دوہزار چوبیس میں ریکروٹ ہو رہی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں آوریج ہو چکے ہیں وہ اس کے لئے ایز پر جو کرائیٹیرے جی کے ایس ایس بی کا اٹھائیس جو ہے اٹھائیس ایج رکھی ہیں انہوں نے اس کرائیٹیرے میں وہ فال نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ بنتی ہے کہ آٹھ سال کے بعد ریکریوٹمنٹ ہونے جا رہی ہے تو اس میں ایج ریلیکسیشن دی جانی چاہے دوسرا یہ ہے کہ پورے دیش کے اندر پورے یوٹیز کے اندر پورے سٹیٹ کے اندر کووئٹ کے قرم ایج ریلیکسیشن دی گئی یو پی کے اندر دلی کے اندر اور ہریانہ راجستان کے اندر اور جو سب سے بڑا ریکریوٹنگ جو ہے ایجنسی ہے اس میں بھی ایج ریلیکسیشن تین سال کا دیا گیا اور ساتھ میں جو ہماری یوٹی جو ہماری نیٹیو یوٹی ہے لڈاک لڈاک میں بھی ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ہوم دپارٹمنٹ کی جو ویکنسی ریکریوٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی وہاں پہ کووئٹ کے قرم جو ہے ایج ریلیکسیشن تین چار 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 سال کل دیا گیا یہ بڑی افسوس کی بات ہے دیش کے اندر اگر کووئٹ کے قرم ایج ریلیکسیشن دی جاری ہے تو یہاں پہ بھی ہونی چاہے ایج ریلیکسیشن بیروزگاری در میں کافی زیادہ بڑوتری ہوئی ہے اور سرکار یہ مان رہے ہیں لیکن اس کے لئے اپائی کیا نکالے جا رہے ہیں جمع کشمیر میں تو ایسی سمجھا ہے کہ جہاں تہاں نوکریوں کی بھرتیاں نکلتی ہیں وہاں ہی پیپر لیک ہو جاتا ہے اور اگر پیپر لیک نہ ہو تو بچوں کو عمر کی سیمہ اس طرح سے ہو جاتے گی کرونا کال میں بھی اس طرح سے بے بستہ نہیں تھی کہ ان کے اگزام کنڈکٹ کروائے جائے اور اب عمر زیادہ ہو گئے ہیں اور سرکاری نوکری کا سپنا دیکھنا کہیں نہ کہیں ٹوٹسا گیا کچھ ہوا میرے ساتھ ہے کیا پریشانی کیا ہے دیکھو جو آنگوئنگ کانسٹیبل جے کے پی کانسٹیبل کی پوستے ریکریوٹ ہو رہی ہیں اس میں مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ایک بات یہ آٹھ سال کے بعد یہ ریکریوٹمنٹ ہونے جاری ہے جے کے پی کانسٹیبل آٹھ سال کے بعد ہو رہی ہے جو بچے اس کے لیے پچھلے آٹھ سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہ بچے پچھلے آٹھ سال پہلے اس میں بائیس تریس چوبیس سال کے تھے وہ آج کی ڈیٹ میں دوہدر چوبیس میں ریکریوٹ ہو رہی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں آوریج ہو چکے ہیں وہ اس کے لیے ایس پر جو کرائیٹیرے جی کے ایس ایس بی کا اٹھائیس جو ہے اٹھائیس ایج رکھی ہیں انہوں نے اس کرائیٹیرے میں وہ فال نہیں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ بن دی ہے کہ آٹھ سال کے بعد ریکریوٹمنٹ ہونے جاری ہے تو اس میں ایج ریلیکسیشن دی جانی چاہے دوسرا یہ ہے کہ پورے دیش کے اندر پورے یوٹیز کے اندر پورے سٹیٹ کے اندر کووئٹ کے قررم ایج ریلیکسیشن دی گئی یو پی کے اندر دلی کے اندر اور ہریانہ راجستان کے اندر اور جو سب سے بڑا ریکریوٹنگ جو ایجنسی ہے جے کہ ایس 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 ای جو ریکریوٹنگ ایجنسی ہے جے کہ یہ سوری ایس 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 ای اس میں بھی ایج ریلیکسیشن تین سال کار دیا گیا اور ساتھ میں جو ہماری یوٹی جو ہماری نیٹیو یوٹی ہے لداک لداک میں بھی ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو ویکنسی ریکریوٹمنٹ ہو رہی ہے ہوئی اس میں بھی وہاں پہ کووئٹ کے قررم جو ہے ایج ریلیکسیشن تین تین چار 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 سال کل دیا گیا یہ بڑی بڑی افسوس کی بات ہے دیش کے اندر اگر کووئٹ کے کووئٹ کے قررم ایج ریلیکسیشن دی جاری ہے تو یہاں پہ بھی ہونی چاہے ایج ریلیکسیشن کیونکہ جمہو کشمیر بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہے ایک دیش میں ایک ویدان ایک سویدان ایک پرادان ایک نشان ہے کہ کتنے یوہاں کا بھوش اس ایج ریلیکسیشن پر نربھر کرتا تھا اور کتنے سالوں کے تیاری ہیں کتنا انتظار کر رہے تھے آپ لوگ اور اب آپ کو یہ مانگ اٹھانی پڑ رہے ہیں کہ کوئی تو ہماری گوھار ہو رہی ہے دیکھو پچھلے آٹھ سالوں سے جو بچے لگ بک آج کی ریٹ میں آگر دیکھا جائے بے روزگاری جو ہے چرموں پہ ہے تو پچھلے کوئی آٹھ سال کے بعد یہ ریکریٹمنٹ ہونی جاری ہے جو سپیسلی اس کانسٹیبل ویکنسی کے لیے جو کانسٹیبل پوسٹوں کے لیے جو تیاری کر رہے تھے بچے وہ آج کی ڈیٹ میں آوریج ہو گئے ہیں آلموسٹ ان کی جو سنکھیا ہے وہ چار لاکھ کے آس پاس ہیں ہاں تو چار لاکھ کا میں بولتا ہوں کہ سرکار کو باقی جو ابھی جو انسی گورنمنٹ نے اپنی جو ہے منیفیسٹوں میں ایک لاکھ کی ریکریٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو چار لاکھ بچے کہیں نہیں کہیں اس چیز کا بھی اپورچنیٹی کو مل جائنی چاہے ان کو ایج ریلیکسیشن ملنی چاہے اس کو لے کر کسی ادھکاری سے ملے ہیں بہت سارے دیکھو آپوزیشن جو بی جے پی کے جو ریپریزنٹیوٹیو ہے ان سے بھی ملے ہیں ان کی طرف سے بھی پوزیٹیو ریسپانس ہے اور ساتھ میں جو انسی گورنمنٹ ہے اس وقت ان سے بھی پوزیٹیو ریسپانس ہے لیکن پوزیٹیو ریسپانس ہے لیکن یہ ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ چار تاریخ کو جو سیشن ہے چار تاریخ کو جو ہے اس میں سیشن میں وہ اس پہ آوٹپوٹ دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں وہ دیکھا جائے پریشانی کیا ہو اس سے انتظار تھا اس طرح کی بھرتی پرکریہ کا اور آج کہیں آپ مانگ اٹھا رہے ہیں جہاں پر آپ کو ایجزامنیشن سینٹرس پر ہونا چاہے تھا یہ کنسٹیبل کی ریگوڈمنٹ ہے یہ دوزار سولہ میں آئی تھی ابھی اس کو آٹھ سال ہوگی تو ہم یہی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایجزامنیشن دی جائے جیسے کہ باقی سٹیٹس اور یوٹی میں دی گئی ہے جیسے اپنا یوٹی آف لاداک ہو گیا تین سال کی ریلیشن ملی ہے اور ہمارا یہ یوٹی کنسٹیبل میں بھی تین سال کی ملی ہے ریلویو پروٹیکشن فورس میں بھی ملی ہے ایسے سی بھی ملی ہے لیکن وہاں وہاں کے آپ مثال دے رہے ہیں وہاں کے پرشاسن نے سوچ اور اس سہاں سے ریلاکسیشن دی لیکن جمہو کشمیر میں کیا بیڈم بنا ہے کہ ہر چیز آپ کو مانگ کر ہی لینے پڑتی ہے پرشاسن سوچتا نہیں یہی چیز مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جمہو کشمیر ہر چیز میں الگی رہتا ہے ریکروڈمنٹ کے مسئلے میں ہر چیزوں میں اب انیبلاوائنڈ کی بات کریں تو جینکے کا ہر لگ بگ پہلا اور دوسرا نمبر ہی رہتا ہے پھر بھی گورنمنٹ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنے پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ہے جہاں پہ کہ ہم کر سکیں اور خاص کر جیسے ہمیں گاؤں سے ہیں ہمارے پاس کوئی اتنا بیجنس بھی نہیں جل سکتا ہے اور ہمارا گورنمنٹ پہ ہی ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو سوچنا جائے اس چیز پہ اور ہماری یہی ریکویسٹ رہے گی منوح سینہ صاحب سے اور اگر 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 صاحب سے اور ابھی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ یوٹ کی آواز ضرور سنے گی اور یہاں پہ جو کانسٹیبل کی ریکورنمنٹ ہے اور ایسا ہی گیانے والی ان میں دونوں میں ایر جیلیکسیشن ملنی چاہتا ہے سر اگر یہ مانگیں نہیں پوری کی گئے کیا آپ کا کوئی ڈیلیکیشن سی ایم سے یا ال جی سے ملنے آنا دیکھیں میم ہم نے تو پہلے بھی بہت سے میورانڈم دیئے ہیں گوڑنر صاحب کو دیئے سی ایم کے پاس بھی ہم ملنے کی دو مینے ہو چکے ہیں شاید لیکن کوئی بھی اسی مسئلے کو دے لیکن وہاں سے کوئی بھی ریسپنس نہیں آیا تو آج ہم نے کانسٹنس رکھی تھی اگر پھر بھی ہماری باتوں کو نہیں سمنا جائے گا کال کے بعد جمہو کے ہر ایک سڑک پہ یہ یوہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے چیسرا سرکار کے خلاف یا پھر گوڑنر کے خلاف ہمیں سلوگن لگانے پڑیں گے ہم لگانے کے لئے تیارے ہیں دیکھیں پردرشن یہ آخری وکلپ ہے کیونکہ یہاں پر ایک ماتر ہو نوکری جس کا سپنا یہ لوگ کافی لمبی سمیں سے دیکھ رہے تھے تیاریا کر رہے تھے لیکن کرونا کال نے ہر ایک مہنت پر پانی پھیڑ دیا سمیں پر جو ہے پرکشائے نہیں بھرتی پرکریہ نہیں اور اس کے بعد آج ایک مانگ یا پھر ایک اپیل جو ہے تمام یوہوں کے گوارہ کی جاری ہے کہ چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ ایل جی ہو ان یوہوں کی گوہار ضرور سننی چاہے کیونکہ جمہو کشمیر کا بھوشی جو ہے وہ جوڑا ہے اگر یہ یوہ آگے بڑھے گا تو جمہو کشمیر کا بھوشی بلکل آگے بڑھے گا لیکن سوچنے والی باتی ہے کہ مانگ کیوں اٹھانے پڑتی ہے کیا خود سوچ جمہو کشمیر کے پرشاسن کو نہیں آتی ہے کہ ان کے لئے پہلے ہی کچھ کر دیا چاہے انسانیت کے طور پر آپ یہ ہم اسمارے دیکھتے مجھے جمہو شوان